عوض باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاسک سٹوڈنٹس آج ہم بک نیو ورلڈ آف انگلیش کا یورن نمبر سکس پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی سٹڈی کریں گے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لودھ چلڈرن اینڈ وازین ایکسیمپلری فادر اینڈ گرن فادر سل grues ہے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یور جوڈرنلے کے لئے ساکاپل نمبر شاند publik سلוך لون سوال رجال پر دکنے اور بہمین ہی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 did not allow them to neglect their religious duties if they made a mistake ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ showed them with love the correct way whenever ہی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 returned from journeys ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ would carry children on his mount he صلی اللہ علیہ وآلہ embraced his grandchildren and also all those children who lived nearby his love for children was not restricted to his children and grandchildren he صلی اللہ علیہ وآلہ wanted all the children to be treated fairly with equal justice unit 6 prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ words meaning first paragraph کے جو ہیں وہ آپ کو میں کروانے لگا ہوں prophet اس کا مطلب نبی پیغمبر یا رسول exemplary exemplary مثالی میرے وآلہ کردار 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 احلاقی مورل احلاقی سٹینڈرڈ میار سٹینڈرڈ میار ریلیجیس مذہبی اس کی ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا انٹرو دے دوں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹاپک کے بارے میں کہ اللہ کے نبی پیغمبر حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان ہیں جن کی مثالی کردار کی وجہ سے نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی جو ہیں ان سے بے حد محبت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اور احلاقی میار ہم سب کے لیے پوری انسانیت کے لیے ایک مثال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے حقیقی عملی نمونہ ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمام بنین و انسان کی طرف پوری انسانیت کی طرف جو ہے وہ پیغمبر بنا کر بیجا گیا ہے آپ نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں تک بھی ان کے لیے بھی پیغمبر ہیں آپ کی تعلیمات ان کے لئے بھی ہیں پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم loved children and was an exemplary father and grandfather آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت فرماتے اور ایک مسالی والد اور نانا تھے ہی صلی اللہ علیہ وسلم treated his children and his grandchildren with compassion and tenderness آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں اور نواز سے نوازیوں کے ساتھ بہت شفقت اور نرمی کا سلوک کرتے تھے but never let them become spoiled لیکن کبھی بھی ان کو بگڑ جانے کی اجازت نہ دیتے تھے ہی صلی اللہ علیہ وسلم guided them to the straight path آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صدی راستے کی طرف رہنمائی فرماتے and be human اور سکھاتے کہ اچھا انسان کیسے بننا ہے اور اچھے عمال کیسے کرنے ہیں he did not allow them to neglect their religious duties آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے مذہبی فرائے سے غفلت پرتنے کی اجازت نہ دیتے تھے if they made a mistake اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی he صلی اللہ علیہ وسلم showed them with love the correct way آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیار سے سیدھا راستہ بتاتے whenever he صلی اللہ علیہ وسلم returned from journeys جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس لوٹتے he صلی اللہ علیہ وسلم would carry children on his mount آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے پشت پر سوار کر لیتے he صلی اللہ علیہ وسلم embraced his grandchildren and also all those children who lived nearby آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نوازوں اور ان تمام بچوں سے جو آپ کے آس پاس رہتے تھے گلے ملتے تھے his love for children was not restricted to his children and grandchildren آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں سے محبت صرف ان کے بچوں اور نوازوں تک محدود نہ تھی he صلی اللہ علیہ وسلم wanted all the children to be treated fairly with equal justice آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ تمام بچوں سے درست اور ایک جیسا منصفانہ سلوک کیا جائے سیکنڈ پراغراف کی ریڈنگ کرتے ہیں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم always answered evil with forgiveness he صلی اللہ علیہ وسلم forgave even his deadliest enemies for his he صلی اللہ علیہ وسلم forgave even his deadliest enemy for he felt that love could fall hatred once while in taif a city near mecca the leaders were rude and discourteous towards him not only were they insolent they even sent some street urchins to harass him these gangs followed him shooting abusing and throwing stones at him even though his blood was flowing he صلی اللہ علیہ وسلم prayed for them that they be guided on the true path para number two اس کے مشکل ورز کی میننگ لکھاتے ہیں allow ajazat دینا allow ajazat دینا neglect گفلت برتنا گفلت برتنا جرنی سفر جرنی سفر مونٹ سوار ہونے کی جگہ امبریزد گلے ملتے restricted محدود محدود فیرلی منصفانہ ٹریٹیڈ سلوک کرتے ایوال بڈی کمپیشن شفکت فرگیشن مختصری موارفی 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 سلوک کرتے ت لیلیس نرمی نرمی ت لیلیس نرمی ڈیلی ایسٹ ڈیلی ایسٹ محلک تری آئی ریپیٹ ایسٹ ایسٹ اجازہ دینا نگلیکٹ گفلت برتنا جرنی سفر مانٹ سوار ہونے کی جگہ امبریسٹ گلے ملتے ریسٹرکٹیڈ محدود فیرلی منصفانہ ٹریٹیڈ سلوک کرتے ایول بدی کمپیشن شفقت فارگیونیس موافی ٹینڈرنس نرمی ڈیلیسٹ محلک تی پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آلویز آنسر ایول بیت فارگیونیس پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ برائی کا جواب موافی سے دیتے ہی صلی اللہ علیہ وسلم فرگیو ایول ہیز ڈیلیسٹ اینیوی فار ہی فیل دیت لیو کوٹ فائل ہیٹریڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانی دشنوں کو بھی معاف کر دیتے کیونکہ آپ محسوس کرتے کہ محبت نفرت کو شکست دے سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانی دشنوں کو بھی معاف فرما دیتے کیونکہ آپ محسوس کرتے کہ محبت نفرت کو بھی شکست دے سکتی ہے ونس وائل انتائف آسیٹینی یا مکہ یہ ایک مرتبہ جب آپ تائف میں تھے جو مکہ کے قریب ایک شہر ہے the leader was rude and discourteous towards him تو وہاں کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت روی اور گستاہ نانداز سے پیش آئے not only were they insolent they were sent some street urchins to harass him نہ صرف وہ گستاہ تھے بلکہ انہوں نے گلی کے کچھ بدماشوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حراسہ کرنے کے لیے بیجا these gangs followed him یہ گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر shooting آوازیں لگاتے abusing برابلا کہتے and throwing stones اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکتے even though his blood was flowing even though his blood was flowing he صلی اللہ علیہ وسلم prayed for them that they be guided along the two path حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوم بہہ رہا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ ان کو صحیح راستے پر چلنے کی ہدایت مل جائے اب ہم لینی کردیں پیسی نمہ تھری کی Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم was the embodiment of mercy he صلی اللہ علیہ وسلم showed his followers through his own actions that even animals were to be treated with kindness and mercy they should not be treated cruelly they must not be abused or tortured nor should they be overburdened causing them pain and suffering was unacceptable he صلی اللہ علیہ وسلم stopped people from cutting the tails and mains of horses from rending animals at a soft spot and from keeping horses saddled when not required once while on a journey in his absence Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم companions took the cheeks of a bird the mother bird started circling in the air crying for its babies when Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم returned he صلی اللہ علیہ وسلم told the companions to return the cheeks to their mother because they were hurting the feelings of the bird the rules relating to slaughtering animals are strict so that animals are protected from pain and undue sufferings spied پرفارم سر انجام دینا ڈسکورٹیس بدسلوک ہمین انسانی ہمین انسانی دیت آمال دیت آمال انسولینٹ گستا ہانا سلاٹر زبا کرنا ارچنز اس کا مطلب شارطی یا بدماش سٹرکٹ سخت سپائل بگڑا ہوا یا حراب فائل شکست دینا پفام سر انجان دینا ڈیسکورٹیس باتسلوک انسانی عمال انسولینٹ سلاٹر ارچنز شرارتی سٹرکٹ سخت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجسم رحمت اپنے ماننے والوں سے اپنے اعمال کے ذریعے دکھایا کہ جانوروں سے بھی شفقت اور اہم کا سلوک ہونا چاہیے ان کے ساتھ عالمانہ سلوک نہیں کرنا چاہیے انہیں انہیں نا تو گالی گلوچیاں عذیہ دین چاہیے نہ ہی ان پر طاقت سے زیادہ بوجھ لادنا چاہیے ان کے لئے تکلیف اور مصیوت کا بوجھ بننا ناقابل قبول تھا ہی صلی اللہ علیہ وسلم سٹاپٹ پیپل فرم کٹنگ گٹیلز اینڈ میلز آف ہارسز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو گوڑوں کی دمیں اور گردن کے بال کٹنے سے منع فرمایا جانوروں کو نرم جگہ پر داغنے سے اور گوڑوں پر بلا ضرورت زین کسنے رکھنے سے بھی منع فرمایا ونس وائل آن جرنی ایک مرتبہ ایک سفر کے دوران ان ہیز ایبسنس آف صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مجودگی میں پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمپینینز پرگمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ٹکتہ چکس آف آف برڈ ایک پرندے کے بچے اٹھا لیے پرندہ ماں ہوا میں چکل لگا کر اپنے بچوں کے لیے پرندہ ماں ہوا میں چکل لگا کر اپنے بچوں کے لیے چیخنے چلانے لگی جب پر گمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے ہی صلی اللہ علیہ وسلم told the companions to return the chicks to their mother آف صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے کہا کہ بچوں کو ان کی ماں کو واپس کر دیں because they were hunting the feelings of the bird کیونکہ وہ پرندے کے جذبات کو چوٹ اہچا رہے ہیں the rules relating to slaughtering animals are strict so that animals are protected from pain and under suffering جانوروں کو زبا کرنے سے متعلق قوانین بہت سخت ہیں تاکہ جانور تکلیف اور غیر ضروری مصیبت سے محفوظ رہیں اب ہم پیراگراف نمبر فور کی ریڈنگ کرتے ہیں ہی صلی اللہ علیہ وسلم instilled great respect for mothers into his followers once a man came to the prophet muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and asked who was more entitled to be treated with the best companionship by him who amongst his near ones had the greatest right over him the prophet صلی اللہ علیہ وسلم told him your mother the man asked who was next the prophet صلی اللہ علیہ وسلم replied your mother the man asked who was the next the prophet صلی اللہ علیہ وسلم replied your mother the man asked shall full-time who was the next and the probably��ہ your father this showed the utmost importance of mothers in islam embodiment مجسم اٹموست بالتنی مرسی رحمت انپیرلل بے مصال کائنیس شفقت جنرس صحیح ٹارچر عذیت دینا آرفن جتیم صلی اللہ علیہ وسلم انسٹیلڈ گریٹ رسپیکٹ فارم ادرز انٹو ہیس فالوئرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں میں ماں کے لئے عظیم احترام کی روح پھونک دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں میں ماں کے لئے عظیم احترام کی روح پھونک دی once a man came to the prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک آدمی پیگمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدمت میں حضر ہوا and asked or puchha who was the more entitled to be treated with the best companionship by him کہ اس کی طرف سے بہترین رفاقت کے ساتھ سلوک کا حق در کون ہے the prophet صلی اللہ علیہ وسلم told him پیگمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا your mother تمہاری ماں the man asked who was the next and the prophet صلی اللہ علیہ وسلم replied your father اس شخص نے چوتھی مرتبہ پوچھا اس کے بعد کون تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تمہارا باپ the man asked this show the utmost importance of mothers in islam is say islam may maa ki sab se zada a a a a a a a a a zelta hai his kindness was unparalleled he was never too busy to be kind and jealous be the orphans the elderly women children enemies animals he put great emphasis on showing kindness and companions towards all he was the most humble of men he did not differentiate between the rich and the poor he used to visit the sick and the weak and pray for them he never schooled or blamed anyone he sat on the ground ate on the ground and slept on the ground he would mend his own sandals he would sew his own clothes indeed he is the best example for us to follow blame ilzam dena پیروی کرنا پیروی کرنا ایسی کائنڈنیس ایسی کائنڈنیس ایسی کائنڈنیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بےمثال تھی ہی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کائنڈنیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اتنے منہمک نہ ہوتے کہ مہربان اور صحیح نہ ہو پائیں بائی دے آفرنز چاہے وہ یتیم ہوں چاہے بزرگ ہوں ہواتین ہوں چیلڈرن بچے ہوں اینیمیز دشمن ہوں اینیمز یا جانور ہوں ہی پوٹ کریٹ ایمفیسیز ایسی کائنڈنیس اور کمپیشن تورڈز آل آپ ہمیشہ ہر کسی سے مہربانی اور شفقت کرنے کی بڑی تلقین فرماتے ہی صلی اللہ علیہ وسلم was the most humble of men آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے زیادہ آجز تھے ہی صلی اللہ علیہ وسلم did not differentiate between the rich and the poor آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیر اور غریب میں فرق نہ رکھتے ہی صلی اللہ علیہ وسلم used to visit the sick and the weak and pray for them آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں اور کمزوروں کی عیادت کری جاتے اور ان کے دعا فرماتے ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کبھی کسی کو ڈانٹا اور نہ کبھی کسی پر الزام لگایا ہی صلی اللہ علیہ وسلم sat on the ground آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف رکھتے ایٹ on the ground زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے and slept on the ground اور زمین پر ہی سو جاتے ہی صلی اللہ علیہ وسلم would mend his own sandals آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے خود گانٹ لیتے ہی صلی اللہ علیہ وسلم would sew his own clothes آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود سی لیتے indeed بلا شبہ he صلی اللہ علیہ وسلم is the best example for us to follow آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے لئے پیروی کرنے کے لئے سب سے بہترین مثال ہے بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم سب کے لئے پیروی کرنے کے لئے سب سے بہترین مثال صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنا کے لئے پیروی کریں محمد محمد صلو اللہ علیہ وسلم اس کے لئے اور اسی طرف سیٹا آنسا نمبر این ٹھائی آنسا 2. 3. 4. 5. اور مرسیتا نمبر ٹی نمبر ٹی نمبر ٹی نمبر ٹی مجیدی نمبر ٹی نمبر ٹی نمبر ٹی نمبر ٹی نمبر ٹی کرسکتا ہے لیسے لیسے سوال 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 کل کروس اسیر کل کر violin کسیر که کسیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیہ وسلم ہی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیکی تچھل ٹھیکنن کہ ٹھیکنて ٹھیکنز ٹھیکن ٹھیکنifying ٹھیکنٹ اور میلے بھیئے ایسا ری salon امکو ٹم واقع ہے موسیقی موسیقی لاب جنہاں آنساں ہی سب اللہ علیہ وسلم لاب جنہاں ہی سب اللہ علیہ وسلم ہی سب اللہ علیہ وسلم ہی سب اللہ و سب اللہ شکریہ سوچھ ساید پاکتا ہے وہ ساکتا ہے جائے ساکتا ہے ہی رہی شما ہو گئی کوئی خیلاصنگ کی شیخگر ہی اشترین لیگا ہی گئی سالوڈ کرمheim ڈالہ شبگر ہی اشترین مجھے جیسوڈ کرمہ ہی چیزی اشترین ہی سالوڈ کرم کیشک گئی سالوڈ کرمہ رہاً ہی سالوڈ کرمم مجھے اور تشیخ گئی اس مشکل مجھے کرمہ شکریہ جیسوڈ کرمہ پیچھ چیزی سیساً جیساً مجھوش ہنساً ہی ہے ہی سر معلہ ہی سر معلوم موسیقی 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 کتب تک ہمارے کیا مرکتا ہے مرکتا ہے مرکتا ہے but also deadliest enemies I repeat question 4 what is written about his characteristics of forgiveness answer he is the greatest role model of forgiveness بکرام کمالا میں باہر کی آخری چیز تیب مریب سکتا ہے باہر کا بیارہ سب آخری چکم جز دریافت کرنا ہے اس کا warsztور کامل آخری چیز روز ہے ما زمانت میں پر باندفری ناری پر کاری سہیئے کرسک کے بعد اندھر موسیقی ہموانے چکم جو شرم ہے موسیقی ہموانے پر باندفری ہیں موسیقی ہموانے پر در دریافت کرتے ہیں وائے ملوکنگ اوٹ تو سی کوئی نوٹیس اٹیش آف دارفن سوڑی تو ہم اس میں سے جو باکس میں دیئے ہیں اس میں سے وہ چوز کریں گے پارڈ پی بوڑی پارڈ نمبر دو آب نائٹ we could hear the hauling آف دارفن سوڑی اب اس میں ہمیں جو ملا ہوئے باکس اس میں سے وڑی اٹیک اس کو چوز کریں گے number three the dash of vines slept all day تو اس میں سے وہ دائے گا pride we are the pride of vines slept all day number four a dash of thieves to the gold جیدو اس کا آنسہ آئے گا a band of thieves number five dash of the dash of thieves made a terrible squirting song اس کا آنسہ آئے گا getter g a double g l p i repeat the question لیکنہوں آپ کو پڑکا رہے ہیں باکس میں سے number one by looking out to see we noticed our dash of dolphins swimming dash ہی جگہ ہے پوٹ number two all night who could hear the hauling of the dash of wolves پوٹ تو پوٹ dash آئیڈا پہ پوٹ p-а-c k پوٹ number three the dash of lines slept all day تو لانسہ ائڈا پڑ p-r-i-t-e number four a dash of thieves موسیقی 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 نگو کنم موسیقی 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 رگی اٹھو رگی اٹھو رگی اٹھو ڤ ہو رگی اٹھو رگی اٹھو vacun companies کبور نائT و اٹھو ، شکر نائ� شس leader. کے معامل خدا کمیں کبور. حsek ، کنید ، شکہ جب اور اٹھو رگی اٹھو رگی اٹھو رگی اٹھو ، شکر نائ� نائ� Audio ڈ �کدور پارد. Number two a dash of experts, panel Number three a dash of peace,編tern Number four a dash of steps, flight Number five a dash of ships, brood Number six a dash of waves, school اب ہمیں پانا ہے سٹوڈنٹس پی نمبر فورٹی فور کویسن ہے میرٹ آئیٹم کیسی کتاب ہیں کنگریٹ نونس کنگریٹ نونس کیا ہوتے ہیں کنگریٹ نونس نونس کنگریٹ بھی ہو سکتے ہیں اور کنگریٹ بھی ہو سکتے ہیں کنگریٹ نونس ایکچولی سنس نونس ہوتے ہیں کنگریٹ نونس ایکچولی سنس نونس ہوتے ہیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں ریس کر سکتے ہیں سوائل کر سکتے ہیں اور ٹچ کر سکتے ہیں جبکہ ابسٹیک نونس ہوتے ہیں وہ آئیڈیاز یا کامسٹ ہوتے ہیں اور یہ ان کی کوالٹیز ہوتے ہیں جن کا فیل کر سکتے ہیں جن کے بارے سوچ سکتے ہیں آپ کے سن ہے میرٹ آئیٹمز is it a complete or an abstract noun سب سے پہلے ہے مارس تو یہ آئیے گا کنگریٹ اس کو ہم میں اس کا لگی کنگریٹ کے ساتھ پھر ہے فرنشپ تو اس کا آنچہ رہے گا یہ abstract کے ساتھ ہے number three board یہ بھی کنگریٹ کے ساتھ آئے گا پھر ہے انجینئر تو یہ abstract کے ساتھ آئے گا پھر ہے فریڈم تو یہ بھی abstract کے ساتھ ہی آئے گا اس کے پاس ہے importance پھر ہے تو یہ بھی abstract noun ہی کو ریوار یہ بھی abstract noun ہے خوب یہ abstract noun ہے لب یہ بھی abstract noun ہے سٹومک یہ کنگریٹ نان ہے سیسٹریکشن یہ abstract noun ہے اور دینر یہ کنگریٹ نان ہے اور دینر کہ جسی ان لوگوں نے پھر ہے تک نانے نان ہے سیسٹریکشن اگر چاہی کنگریٹ کنگریٹ ان لوگ سوچاستی ہیں ان لوگ سوچاستی آپ بیوٹی کا ایگہ اگلی نیس ویژن کا ایگہ فلیشنیس سیفی کا ایگہ دینجر اور ہانسلی کا ایگہ دیشانسل انوزنس کا ایگہ گیٹ بیوٹی کا ایگہ ویژن کا ایگہ سیفی 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 میکنس ہو جائے کا ایگہ صور پسند سیفی میکنس خلال مجھے مجھے تھیں ایسا تیسو ہے ایسا تیسو ہے نماز نے نماز فرمان ساتم الابر کوئی نماز نے ساتم من ساتم لکھ ایسا حن سر ایک ہاتھ آپ کوئی ہوا آپ کو یہاں سب من درے نمبر دو داب امید نمبر دو دابات پاستانا روز اسکار ہواست نمبر دی نوشین فانتا جاتانا اسکار ہواستانا اسکار ہواستانا نمبر فور ہوراً ہسا ہے ایران میغران ملت کرتے ہیں ویڈیو پسندہ آئی تو لائک کریں اپنی رائے کمنٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دمائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے